یونٹ ایک کیانیڈا ایک جائزہ کیانیڈا مختلف تہذیب و تمدن، ثقافتوں اور شہریتوں کے حامل افراد پر مشتمل فعال اور متحرک معاشرہ ہے۔ کیانیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں تنوک کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہاں کا قانون سب پر یقصہ طور پر لاغو ہوتا ہے۔ کیانیڈا میں عوام سے تبقہ کی جاتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ رواداری اور احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ یہاں پر عمر، جنس، ذات، سماجی طبقے، ازدواجی اور خاندانی حیثیت، زبان، مذہب، امیگریشن کی حیثیت، جنسی اظہار، صلاحیت اور مازوری کی تفریق کا کوئی جواز نہیں۔ امتیازی سلوک کا شکار لوگ وہ کام نہیں کر پاتے جو دوسرے آزادی سے کر لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں غیر مساویانہ اور منفی برطاو کیا جائے۔ کیانیڈا کے قوانین کے مطابق دوسروں کے ساتھ ان کی حیثیت کی وجہ سے برا سلوک کرنا یا غیر مساویانہ رویہ رکھنا غیر قانونی ہے۔ کیانیڈا ایک کسیرل ثقافتی ملک ہے جہاں مختلف قومیتوں کی بزیر آئی کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پانچ میں سے ایک فرد امتیازی سلوک کا نشانہ بنتا ہے اور عوام اس حقیقت سے واقف ہے۔ کیانیڈا میں امتیازی سلوک کے باعث پرتشدد اقتماد عام نہیں ہیں تاہم یہ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ امتیازی سلوک کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات اس کی نشاندہ ہی کرنا آسان ہوتا ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ پوشیدہ رہتا ہے۔ آئیے امتیازی سلوک کی چند مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ اپنے وطن واپس جاؤ۔ قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک ہماری ٹیم میں کھلاریوں کو سر ڈھاپنے کی اجازت نہیں لہٰذا آپ نہیں کھیل سکتے۔ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک برکی سیڑی خراب ہے۔ مازوری کی بنیاد پر امتیازی سلوک دو مرد سرعام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں، بے شرم، جنسی اظہار کی بنیاد پر امتیازی سلوک خواتین اس ملازمت کی اہل نہیں ہے۔ سنف کی بنیاد پر امتیازی سلوک تم جیسے لوگ یہاں خریداری نہیں کر سکتے ہیں۔ سنفی شناخت کی بنیاد پر امتیازی سلوک اگر ان جیسے لوگ یہاں منتقل ہوتے رہیں تو ہمارا پر روز غیر محفوظ ہو جائے گا۔ نسلی بنیاد پر امتیازی سلوک امتیازی سلوک روز مراک کی شکل اختیار کر سکتا ہے جس میں غیر محسوس طریقے سے کسی کی توہین کرنا یا حد تک آمیز سلوک شامل ہے۔ اس کی چند مثالیں یہ ہیں کم اکل سمجھ کر پرتاؤ کیا جائے مشکوک سمجھا جائے کم تر ملازم سمجھا جائے خدمات کی حصول میں غیر منصفانہ رویہ کا سامنا کرنا پڑے کیانیڈا میں اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو آپ کو اس بارے میں باعزت طریقے سے سوال اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ کیانیڈا میں امتیازی سلوک کے مسئلے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ آئیے چند تجاویز پر نظر ڈالتے ہیں اپنی خوبیوں پر نظر دڑائیں کسی ایسے شخص سے بات کریں جس پر آپ کو بھروسہ ہو اگر ممکن ہو تو امتیازی سلوک کرنے والے کو منع کریں جب کوئی واقعہ پیش آئے تو کوشش کریں کہ اس کی تاریخ، وقت، نام اور مقام سمیت تمام مطالقہ تفصیلات لکھ لیں اس سے پتہ چلے گا کہ آیا آپ کے ساتھ امتیازی برطا ہو رہا ہے یا نہیں آپ ذہنی امراض کے معالج یا کسی ماہر نفسیات سے بھی رجوع کر سکتے ہیں رہنمائی کے لیے مقامی پولیس کے غیر ہنگامی فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خطرے میں ہیں تو پولیس اور امرجنسی سروس کے لیے 911 پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دفتر میں حراسہ کیا گیا ہے تو حراسگی کی روکتام کے لیے اپنے آجر کی وضع کردہ پولیسی کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور دی گئے ہدایات پر عمل کریں کیانیڈا میں شخصی اختلافات کو رواداری اور لچکدار رویے کے ذریعے کھلے ذہن کے ساتھ برداشت کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو اپنے کولو فیل میں دوسروں کے لیے احترام پیدا کرنا ہوگا تمام لوگوں کو دوسروں کے اس حق کا احترام کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی جیسے چاہیں گزاریں اگرچہ ان کے طور طریقے آپ سے مختلف ہی کیوں نہ ہو اور سب کے ساتھ بلا تفریق منصفانہ رویے کو فروغ دینا ہوگا